اے ہے کہ جے غوث دے ہندیاں تنوں غم کوئی ستاوے تے میں کی کرام اے وظیفہ پڑی جد بھی ہووے کوئی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جے کوئی غم رہ جاوے تے ذمہ میرا جے کوئی غم رہ جاوے تے ذمہ میرا کوئی نانا تھی ہاوے تے میں کی کرام جے کوئی غم رہ جاوے تے ذمہ میرا کوئی نانا تھی ہاوے تے میں کی کرام اے سوالی سخیدی سخاوت نہ پچھے پنجتن دے گھرانے دیادت نہ پچھے سبحان اللہ سبحان اللہ اے سوالی سخیدی سخاوت نہ پچھے پنجتن دے گھرانے دی آدت نہ پچھے چور عجوی بڑھاؤں دے نیو تھوں ولی چور رو تھے نہ جاوے تے میں کی کرام چور عجوی بڑھاؤں دے نیو تھوں ولی چور رو تھے نہ جاوے تے میں کی کرام اللہ تبارک و تعالی دی حمد و سنا درود اللہ محدودہ کے نام دا حبیبے کے دنگار شاہ فیروز شمار احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہی تحییت و سنا دی مقدس بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد حاضرین و ناظرین کرام وحدہ وملا شریف الہدہ بے پایاں فضل کرم جس مالک خالق نے میں نے اتوانوں اج اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی اس معفل پاک دندر آن تی توفیق اتا فرمائی دعائے کرے کرو اللہ تبارک و تعالی اس کرم ساڑھے واسطے دوام اتا فرمائے ادرات ماہ غوث العظم رضی اللہ تعالی جاریوں ساری ہے اسی ایسے خوش نصیب خوش بخت ادراتاں بات سے ضرور فرماندے اندنے حالے بارویں دا لنگرنی مکیہ آسان یارویں دا بکڑو شروع کر سڑے لے لوگ سانو ترہ ترہ دیتانے مار دینے بھئی تسی ہلوہ کھانا لے تسی کھیرہ کھانوالے سیانے بندے سمجھدار اکل دان بیٹھی ہو سارے ذرا ایمانی قرآنی گلد سے آجے ہلوہ حلال سوجی حلال کے رامے وے جرک کیوں پیندہ حلال کے رامے بولو تسی یار ہلال ہے نا جی جڑی کو گری بے چپیندی حلال ہے نا کو بدامہ دیوے کھوپری دیوے کڑے خوش نصیبہ اللہ نے حلال شیمہ صرف اور صرف یار صلی اللہ کین والے نے مقدرہ چرکھی آئیں کھیر بھی علال ہے دودوی علال ہے وے جناب چینی پینی نے وے جناب بدامہ پینے نے موفلی ویچ پینی ہے جو بھی جو پالو اس ساریاں حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے یار صلی اللہ کین والے نے نصیبہ جگی دیا آئیں ہاں جی ہاں جی ظاہر ہے نا یہ دے بھی جتے دور آئے کوئی نہیں بھئی حلال حلال نو من نے گئی ہو جڑا حلال زیادہ ہوئے گا حلال نو من نہیں ہو سکتا ہے جڑا حلال زیادہ ہوئے گا اے تھے پکان والے بھی اے تھے کھان والے بھی کھمان والے بھی ہیں جی اے سارے حلالی بیٹھنے الحمدللہ کڑا نصیبہ ساتھ الحمدللہ اور پھر غوث پاک شینکس بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقامات عابد کمالات عابد اعصاف اس قدر زیادہ نے اگر اُسار اس میٹ کے صرف ایک شیر دے تناظر دندر میں پیش کرنا چاہما تے کہنے والے نیاک کیا ہے کہ غوث عاظم درمیان نے اولیاء جو محمد درمیان نے انبیاء غوث پاک سرکارنو اللہ کریم نے اولیاء دندر او مقام عطا فرمایا ہے جڑا نبیان دے تاجدارنو نبیان تے رسول اللہ تے پہ گمرا چطاب فرمائے اولیاء دے سرخیل ہور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پھر دیکھو مطابقت کیسی ہے سید عالم علیہ الصلاة والسلام دنیا تے جلبہ فرما ہوئے تھے اللہ کریم نے کسے کر تین ہی پیدا اُن دیتی ارشاد فرمایا ہے آج ہر کرد اندر پتر ہی پیدا ہوں گے جو تو غوث پاک دنیا تے آئے نے اللہ فرمایا ہے آج بغداد دے اندر کسے کر تین ہی پیدا ہوئے گی پتر ہی پیدا ہوں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے کمال عطا فرمایا اے وصف عطا فرمایا کہ آمدہ دیارہ ہوئے گا تے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دوسرے نبیاں رسول اللہ پرغمبران دے سامنے فخر کرنگے کدے ہوتے اپنی امت ہوتے کہ سب تو زیادہ امت نبی پاک علیہ الصلاة والسلام دی ہوئے گی تے غوث پاک گروہ اولیاء دے اندر اولیاء دے سامنے فخر کرنگے سب تو زیادہ مرید غوث پاک سرکار دے اوڑے کیونکہ نقش بندی ہوئے قادری ہوئے سوروردی ہوئے سابری ہوئے کلندری ہوئے نظامی ہوئے چشتی ہوئے اے ساری غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ دے فیض یا افتاد ہے جی شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ لے اور حضرت خاجہ مہیر الدین اجمیری رحمت اللہ لے یہ تے بقاعدہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اندر تشریف فرماؤں دے رہے اور آپ بھی واضح و نصیت سن دے رہے لکھ دے رہے یاد کر دے رہے قسم فیض کر دے رہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ دی بارگاہ دے بچوں ہی اپنیاں ڈیوٹیاں لگا کے اپنے امن مقام اتجاہ کے آپ نے دین دی دعوت و تبلیغ دا سلسلہ شروع کی تا مگر حضرت شیخ بہاودین شاہ نقش مند بخاری رحمت اللہ لے آپ غوث پاک رضی اللہ عنہ دے دور مبارک دے اندر پیدا نہیں ہوئے بلکہ ڈیر سو سال بعد تقریبا آپ پیدا ہوئے نے لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے حضرت شیخ بہاودین شاہ نقش مند بخاری نے اپنا فیض اطا فرمایا اللہ اکبر ایک مرتبہ غوث پاک اپنے بیلیاں یارا دنال شہر بخارہ دے بچوں گزرے تے غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بخارہ چھو لنگ دیا فیضانو سنگیا بڑے بڑے سال ہے نا تخادمہ رضی کی تھی حضور خیر ہے فرمایا منو اس ترتیدے بچوں ایک قطب الارشاد دی خوشبو پہ یون دی اچھا حضور اچھا اوہ قطب الارشاد ہے وہ اپنے وقت دا بڑا عظیم المرتبت ولی ہوئے گا فرمایا ہاں منو اس ترتیدے خوشبو پہ یون دیئے فرمایا میرے دنیا تو چلے جانتا بعد دنیا تو آئے گا تے میں اوہ دا فیض عالمِ ارواد اندر ہی انو منتقل فرما رہے ہیں عالمِ ارواد اندر اللہ اکبر دیکھو پھر حضرت شیخ مجدد الفثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ انشاد فرما دے اے قضاء تقدیر دو قسم دی ایک قضاء معلق ہے ایک قضاء مبرم ہے ایک تقدیر معلق ہے ایک تقدیر مبرم ہے تقدیر معلق ہوئے جڑی اتھو بلاند ہوئے آسوان تے زمین دے درمیان جا کے وہ معلق ہو جاندی مثال دے توتے کسے بندے نے آتے چکے دعا کیتی اللہ میں نوپتر عطا فرما اوہ انو تقدیر دے اندر نہیں کیتی ہوئی دعا جڑی نا اللہ دی بارگاہ دے اندر بندے دی قبول رہنی ہے لیکن وہ دی قبولیت دا ظہور اس دنیا تے نہیں ہونا جدو قیامت دا دیارہ ہونا ہے اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام دے غلامہ واسطے عزاد رکھے آئے سرکار دے ہر غلام دی چلے ایک جملہ ہے محبت لیلو اللہ اکبر شاہ رہی نے حدیث فرما دے کہ اے تھے تے غلامہ دی دعا راد نہیں ہوں دی قبولی قبولے ہاں اے دی قبولیت دا ظہور ممکنے ایتھے نہ ہوئے پر جدو قیامت دا دیارہ آئے گا نا تے مزار ہوتے جدو عمل تول رہے ہونگے نا ایک نیکی دو نیکی تین نیکیاں چار نیکیاں پانچ نیکیاں نیکیاں تے امبار لگ جانگے وہ بندہ عرض کرے گا مال کا مینیاں نیکیاں تے کیتیاں کوئی نہیں اللہ ارشاد فرما گا تُو کیتیاں نہیں کیتیاں تُو جدو جدو میرے کل دعا مانگ دا رہے ہیں تے نو نہیں بیندہ رہے ہیں اپنے یار محمد دی نسبت نو بے کے قبول کر دا رہے ہیں تیاج او نا دعا مدی قبولیت تا صدقہ تیرا نیکیاں والا پلنا جڑا ہے وہ پاری کر چڑے ہیں عزیز آنے گرامی قدر وہ ایتھے غلام دی دعا رات نہیں ہوں دی تے مصطفیٰ دی دعا کی عالم آئے گا مصطفیٰ دی دعا دا عالم کی ہوئے برادرم صدیق صاحب آلہ حضرت آلہ حضرت کو سمجھتے ہیں ہے تو بڑا مشکل آلہ حضرت کو سمجھنا کہا کملی والے تیرے قدموں میں اشارے میرے دیکھنے ہیں اور اللہ کے لئے آپ کو اشاروں کی سمجھ آئے ہنی آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مو ادھر قدم ادھر مو ادھر قدم ادھر مو ہے لیکن مصرہ ثانی میں اس سے بھی بڑی بات کی کہا یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے اس کی نظروں میں غیر کا مو کیسے آئے گا کہا کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا پہلے کہا قدم پھر کہا تلوہ قدم یہ ہے تلوہ نیچے والی سائیڈ ہے آلہ حضرت کہتے کملی والے جڑا توڑے قدمہ ہیچ بیٹھ تھے توڑیاں پیرا دیا تلیاں پہ آویند آئے توڑیاں تلیاں تو نظر ہٹھے تے کسے غیر دا مو بکھیا جاوے کہاں نظروں پہ چڑے غیر کہاں نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا دیکھ کے تلوہ تیرا کملی والے اللہ نے توڑے پیرا دیا تلیاں یہ ڈیاں سوڑیاں بڑھا چڑی ہیں آہا ایدہ ایک اور شہر ہے آلہ حضرت فرمان نے تیرے ٹکروں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سوڑے آسی تے تو اڈے ٹکریاں تے پلے آئے تے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال ایدہ کی مطلب ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال او دا مطلب پلا کی ہے او دا مطلب ہے یا کہ نبی پاک علیہ السلام دے در تو کھانا اللہ تے گزر گزران کرن والا او اگر کسی اور دارتے جائے گا نا جی میرے بووے تے آ جائے تے میں آ کھانگا یار میرے بووے تے آ جائے تے چلو اور پیئے داس کڑھو دیتے او موڑ آ جائے میں فیرہ کھانگا اچھا کوئی نہیں یار منو کارا کٹا پیر ہے داس دے دیا گا او موڑ آ جائے تے صبر میرا بھی ٹوٹ جانا ہے تے میں کرنا ہے تو اپنی اکل دا علاج کرنا ہے تے نو میں ہی لبا تے نو میرا بووے ہی لبا ہے اور ملے دے اندر کار کوئی نہیں اور کوئی سخین ہے تُو جدو ہونے میرے بووے تے چل جا چلا جا ہائے 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 آلہ حضرت اندنے جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا کملی والیات تو اڈا بووے تے ایسا بووے جدو منگی ہے جو منگی ہے جن نہ منگی ہے تُو سا عطا فرمایا ہے تُو سا نہیں ہے تا فرمایا ہے جا کسے اور دے بووے تے چلا جا جا میرا بووہ چھڑ دے تے دیتا ہے بلکہ یار آتا ہے فقیروں پہ آلہ حضرت سرکار بول لیتا ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کب آلا ہو منگتے کب آلا نبی پاک اسلام تا دربارے دربار لگا ہے سید عالم علیہ السلام نے تحمد مبارک جڑا پہنے آیا سی نا اُدھو تے بڑے پیواند لگے سو تے ایک صحابیہ آدھر خدمت ہوئی ارس کی تھی کملی والے اگر اجازت دے ہو تے میں کوئی سونی جی چادر توڑے باس تے لیکن ہمارا میرا پتر کپڑے دا کاروبار کر دائے نبی پاک اسلام نے اجازت مرحمت فرمائی صحابیہ آئیہ تے نبی کریم علیہ السلام دی بارگا چادر پیش کی تھی کریم علیہ السلام نے قبول فرمائی ایک سیٹ تے رکھی نا تے ہاتھ جوڑ کے اندھی کملی والے ازرا زیبے تن کر کے وہ خواہی دیو کہ ڈے کو سونے لگ دے ہو احمد علی آکمدہ ایک شیر پڑی ہے تھی وہ نبی ہو سجا پھر بھی امیر حسن لگتا ہے وہ نبی ہو سجا پھر بھی امیر حسن لگتا ہے تو اے یوسف بتا پھر وہ سجا کتنا حسی ہوگا آؤ حضرات اسے نہ شریفتہ مکتبی سمات فرمالو صاحبانِ نظر نے جدو نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کیتا احمد علی حاکماندہ اے محمد دیکھ کر غاکم یوں بولے نظر والے حضور اتنے حسی ہے تو خدا کتنا حسی ہوگا ارز کی تھی یا رسول اللہ سونے تے سونے تے ویسے ہی بڑے ہو پر میر بانی کرو حضرہ جڑی چادر میں پیش کیتی ہے آقا میری چاہتے میں ویکھانتے سے سونہ کڑا کو سونہ لگتا ہے اے جی نبی پاک علیہ السلام کا شان ہے اکدو سو اتھر دے اندر جلوہ فرما ہوئے چادر زیبتان فرمائی اور بار تشریف لے آئے نا اللہ اکبر کبیرہ تے چلو زوق دی گالی کرنی ہے نا تے تاہی دارے گوڑڑا رو وجد آیا تے وہ صحابیہ پھلا کی آندھی ہوئے گی آندھی ہوئے گی اس صورت نو میں جہانا کھا جہانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دے شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا مکھے چل بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹے نورانی ہے کالی ظلفت یک مستانی ہے مقمور یکی ہی لے مدبریا ادرات کو یاکھے یا ناکھے گول رہ دہ تائیدہ راخدہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا مقمور مقمور آکیا ما حسنہ کا جمیل ہی نہیں حسین ہی بڑا ہے اچھا حسین جمیل فرق ملوم کریے سوفی لطیف صاحب انوان دینے نوری صاحب اگر کھو پیچھے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے کڑھا سونا ہے میکھا جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نظرِ بات تو مفعود رکھے محفل موقع جائے کمین ایک بات سوفی صاحب میرے متھے لگن میں نہ دے متھے لگا علیک سلیک تو بعد حال حوال تو بعد محفل اچھی ہوگی سیحان جی ماشاءاللہ اللہ سب نے فضل فرمایا چلو محفل ٹھیک ہے جی میں اجازت نہیں میں چلا گیا اینا اجازت نہیں اے تشریف لے گئے ایسے بندنوں آن دینے سونا ایسے بندنوں آن دینے حسین پر جمیل اس تو اگلا درجہ جمیلوں آن دینے کہ اے یوی منو آن دینے ہو بے کھو جنا کڑا سونا ہے میں کھری بالکل ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے مینے بعد ملاقات ہوئے نا تگلنہ باتا کر دیا کر دیا اے منو آن دینے یاد ہو بندہ کہو یار سبحان اللہ یاد ہو بندہ انو آن دینے جمیل تاہی دارے گولرہ فرمان دینے سوڑے نبی پاک علیہ السلام اللہ نے صرف جمیل ہی نہیں بنایا حسین ہی بنایا ہے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا سوڑا جمیل بھی ہے سوڑا حسین بھی ہے اگے گال مکائی نہیں تاہی دارے گولرہ فرمان دینے اللہ نے سوڑے نو جمیل ہی نہیں حسین ہی نہیں ما اکملہ کا میں پنجابی چی ترجمہ کر لگا صرف اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام دا کوئی غلام سبحان اللہ کہیں تو محروم نہ رہ جائے آکیا پاکی ہے رب واسطے جن نے سوڑے نو جمیل بھی بنایا ہے جن نے سوڑے نو حسین بھی بنایا ہے ما اکملہ کا اللہ نے سوڑے مصطفیٰت حسن دیا حدہ ہی مکاہ شدیا ما اکملہ کا اللہ نے حدہ ہی مکاہ شدیا رب آکھرہ میرے آر محبوبہ تس کے وجہ تینوں بنا وڑائے ساری دنیا بڑائی میں نال مرضی تینوں پچھ پچھ یار سجا وڑائے محبوبہ کیا جیدار بڑا مولا میری جان جہاں نہ دی جان ہوئے پاوے میں بولا پاوے تُو بولے ساٹے دعا دیکھو زبان ہوئے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام ساجدار کے تشریف لے آئے نا تے چاہتے انڈا یہ نا یاد ایتھوں کوئی بندہ درویش آدمی چلا جائے گجرن والا شریف دربار اللہ کلی پامائن سے نفستے آئے یار دیکھو سفی صاحب پتہ نہیں کہ اس بندے نے اس جملے دی گہرائی نو محسوس کرنا ہے ساری دنیا اللہ اللہ کر دی ساری دنیا اللہ اللہ کر دی پر اے موری شریف تو جڑا اللہ ہو چلے آئے نا اے ہی تے گال لے نا چلے ہو سبان اللہ توڑی پیچھے رہ گی یہ جملہ تو سی پچا نہیں سکے دوبارہ میں پیش کر رہے ہیں انہوں کیج کرنا تے کیج کر کے سینے لوڑنا ساری دنیا اللہ ہو اللہ ہو کر دی پر جناب خاجہ نوابتین رحمت اللہ لے خاجہ محمد مصوم صاحب رحمت اللہ ہی تعالی لے خاجہ کرامت سیر رحمت اللہ لے خاجہ منیر سیر رحمت اللہ لے نے اس مقام تے جا کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی تے کوئی سینہ جڑیا دی سیانتے پہچانی درباری اللہ ہو بڑھ گیا ہے مقام میں بندگی ہوں دے نا بندگی تو کچھ درجات نہیں جا 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 اسے بغت اللہ اللہ